السلام علیکم بچوں بچوں ہم دو سبق جان پہچان کتاب کا اپنی کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب تیسرا سبق کریں گے جو ہے لوگ گیت لوگ گیت ان گیتوں کو کہتے ہیں جو عوام میں بہت مقبول ہوتے ہیں اور جنہیں اکثر عوام ہی گاتے ہیں یہ گیت چھپی ہوئی کتابوں میں کم ملتے ہیں بہت سے لوگ گیت ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ان کے خالق کون ہے خالق یعنی انہیں کس نے بنایا ان گیتوں کو لوگ زیادہ تر لوگوں کی زبان پر ہوتے ہیں اور ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچتے ہیں پہنچتے رہتے ہیں لوگ گیت عوامی جذبات اومنگوں اور تذربوں پر بنے ہوتے ہیں اس لیے وہ کسی گروہ یا قوم کی آواز ہوتے ہیں بعض اوقات ان گیتوں میں عوامی زندگی کے منظر کشی اس طرح ہوتی ہے کہ ہماری نظروں کے سامنے ان کی تصویر کھچ جاتی ہے لوگ گیت ایسے سریلے اور رسیلے ہوتے ہیں کہ پورے وہ سمجھ میں نہ آئیں تب بھی سننے کو جی چاہتا ہے ملی جلی انجانی کوششوں سے پیدا ہونے والے ان گیتوں میں ہر شخص کے لیے اپنائیت اور پیار ہوتا ہے اس لیے یہ گیت آسانی سے یاد ہو جاتے ہیں ان کی زبان اور خیال دونوں سادہ ہوتے ہیں انہیں گانے بجانے اور ان سے لطف لینے کے لیے کسی بقائدہ علم کی ضرورت نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ ان کے موضوعات میں عام زندگی کی جھلکیوں کی جگہ خیت، خلیان، بیل، گائیں، ندی، نالے، پنگھٹ، کوئے، تالہ، میلو، ٹھیلو اور پیدائی سے لے کر موت تک تک ہر قسم کا ذکر ملتا ہے انہیں گانے کے لیے بہت سے ساجوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی بس ایک سارنگی یا باسوری، ایک تارہ، گھڑا، ڈھول یا ایک ڈھولک ہی کافی ہے یہ کسی بھی ساز پر گائے جا سکتے ہیں اور بغیر ساز کے بھی گائے جا سکتے ہیں تھمری، دادرا، کجری یہ سب لوگ گیت کے اپنے انداز ہیں بارے ماہ سا بھی اس کی مشہور شکل ہے جہاں لوگ گیت میں ہیں وہاں زندہی سے پیار ہے جاڑو کی رت میں علاؤ کے آس پاس بیٹے ہوئے بچپن کے ساتھی کسی جانے پہچانے گیت میں سوئے ہوئے سپنے جگاتے ہیں چاندی راتوں میں بچپن کی سکھیاں چوڑیوں کی کھنک اور پائلوں کی جھنکار سے ان گیتوں میں چارچان لگاتی ہیں جب فصلے پکتی ہیں اور اناج کی سنہیری بالیاں دلوں میں امنگیں جگاتی ہیں تب لوگ خوشی سے جھوم جھوم کر ناچتے اور گاتے ہیں